سالت رکھنے والے امیر بل شریف کے ملاب آئے اور ان کے شیئر سامنے بیٹھیں گے ان کی حسن تربیت کے لیے گئے اپنی حسن تربیت کے لیے گئے اور ان کی حسن تربیت کے لیے گئے ایک باقیہ چھوٹا سارز کر کے میں اپنی اس حدیث کی طرف آنکھ جو میں نے تلاوت کیا ادھاکہ کریم کی اور اس کے ذمہ میں میں باتیں کروں گا ابتدان تمہیدی کلمات میں اس کا حصہ سمجھ دیں ایک مرشد مرشد ندی کے کنارے میں بیٹھے تھے چار پانچوں کے مرید تھے حجی صاحب چار پانچوں کے مرید تھے شیئر نے کیا کیا کہ یہ ایک اپکتر لیا اور اس کو ندی میں بھینٹ دیا وہ گرتا ہوا نیچے جنہ کے انتہ تک ڈھو گیا مرشد نے اپنے مریدوں میں سے ایک مرید سے پوچھا بتاؤ کہ یہ کیا ہوا وہ مرید مرید میرے کیسا تھا وہ شیئر بھرکت سے نعاشنا تھا وہ پتا کیا کہنے لگاتا ہے شیئر بھی منظلت کو نہیں کھانتا تھا شاید ساتھا تھا بولا تھا کہنے کا مرشد مرشد سیدھی سی بات ہے آپ نے پتر بھیٹا وہ ندی میں گیا دوسرے سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا آپ نے پتر بھیٹا ہے اور پتر کی فطرت ہی ڈھو گنا ہے تو ضرور مٹھو گیا اسے سے پوچھا تو اس نے بھی اسی طرح کا جواب دیا چوتھے سے پوچھا تو اس نے بھی اسی طرح کا جواب دیا پتتا اس نے ڈھو گنا ہی تھا لیکن جو عاما خرب میں رہنے والا مرشد کے جوڑے سینے پر رکھنے والا اور گوز پر رکھنے والا شہر کے جوڑے اٹھا اٹھا کر خوش ہونے والا جب اس مرید سے مرشد نے پچھانا وہ بتا گئی کہ یہ کیا ہوا تو اس نے ایک جواب دیا تھا وہ جواب اے اوڑ عمروالوں والوں اے بیر بل کے مریدوں جو بھی اس کی علامہ مرید کوئی بھی کسی شہر کامل کا ہے اس کے لئے وہ جواب کوکوا ہے اس نے کہا کہ شہر مجھے تو اتنا پتہ ہے جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ڈور گیا اللہ اللہ اسی طرح اسی بات ہے جس کو سمجھ آ جائے طریقت میں میرا یہ پیغام لے جائے جو برشد کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ڈور گیا بس ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لو بس اس نسبت کو مضبوط تک کر لو اگر نسبت مضبوط رہی تو میں زیادہ بات حقی مثالیں دینا چاہتا میرے برادرے اکر مولانا محمد عظم کا جنازہ دیکھ لے سب نے دیکھا جنازہ پڑھا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے تو پھر زبان پہ کچھ توانا چاہیے تھا جس نے پڑھا ہے نسبت مضبوط ہونا تو پھر شیخ بھی آتا ہے استاد بھی آتا ہے جنازے میں پھر کوئی منافر بھی نہیں آتا سارے نسبت والے اور امان والے آتے ہیں پھر کوئی کالا چٹا نہیں آتا سارے نسبت والے آتے ہیں جس کا جنازہ پڑھنے والے اتنی نسبتوں والے آتا ہیں اس کی قبر کی منظر میں اللہ کے فضل سے آسان ہوتا تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی نسبت مضبوط کر لوگے اتنا فائدہ کبر اور آخر میں آپ پر پہنچے گاں برادر اکبر مولانا محمد عظم صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ لگایا بابن کا اور بیر بل شریف سے حاصل کر کے فیض یہاں پر انہوں نے جو تقسیم کیا اور کچھ حصہ تو انہوں نے مار بروچر سے بھی لیا ظاہر علمی طریقہ کا حصہ تو انہوں نے مہار سے لیا اور روحانیت پر سارا فیض بیر بل شریف سے لیا تھا تو وہ اپنے استادوں کے بھی باہدب اور اپنے شیخ کے تو کشتا تھے بیٹے ہوئے تھے ایسی شخصیت تھی کہ پھر جب جاتی ہے نا تو اس کا جنازہ بتاتی ہے کہ جانے والا عام نہیں ہے تو آپ بھی اور میں بھی اندرگاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قسمتوں کو مضبوط تا کرنے کی مفیقہ دا اب آئیے میں نے اس سے بات پر ہوں ہم ملاد میں کی ختمِ نبوت کا ذکر کرتے ہیں نا تو لوگ اتراز کر دیتے ہیں کیسے جناز ایسی ہوئے ہو کیسے نہیں ہوں اے ملاد ہوئے دامی ختمِ نبوت اے غرص ہوئے دامی ختمِ نبوت اے جناز کوئی اور پروگرام ہوئے دامی ختمِ نبوت میں تمہیں کہ میں پر تو نہیں یاد کی تھا میں نے کمنی بادی آقا تھا فرمان یاد آگیا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے ملاد کا اور اپنی ختمِ نبوت کا کٹھا ذکر کیا ہے جو ملاد کی محفل ہے جہاں جہاں ملاد کی محفل ہو وہاں حضور کے ملاد کا ذکر کرنا ہو حضور کی ختمِ نبوت کا ذکر کرنا خود حضور کی سنت ہے اب کو جو کرے گا حضور نے فرمایا ملی ری اللہ کہتا ہے تمہیں تو سنتی کا مفہوم اور تھی تھوڑی سی وضاث میں بات کرنا اختصار کی دعائم میں نہ ہوگا نہ ہوگا حضور علی الاسلام نے فرمای تُطعبر النبیین فِلْقِ میں نبیوں میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا نبی ہوں ملکے بولیں گے نا ایک ردن بنے گا اور مضا بھی سبحانتہ آئے گا کن تو امرو نبی کی نبیل خل میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا نبی ہوں وہ آخروں کے الباس آس اور بیسر کے اعتبار سے میں آخری بن کر آیا دو تھی نے حضور نے بیان کر دی اپنی خلقت بھی اور اپنی پیسر تھی اور حضور کی خلقت بارہ ربی علمبر کو نہیں ہوئی یہ تو ولادت ہے حضور کی خلقت تو حضور کی کائناتِ ارد و سمانی کی تخلیق سے بھی پہلے ہیں اور سارے نبیوں کی تخلیق سے بھی پہلے ہیں سارے نصولوں کی تخلیق سے بھی پہلے ہیں حضور نے آدموں ہوا کی تخلیق سے بھی پہلے ہیں جنابِ جبرائیلو امیر کی جبرائیلو میں قائل کی تخلیق سے بھی پہلے ہیں عرش کو پرشے کی تخلیق سے بھی پہلے ہیں کائنات کی عرش ہے صرف ذاتِ خدا تھی اس کے بعد تخلیقِ نورِ محمدی کا دیا اور شرق والوں کا تو ہم توڑے ایک جملے پہ کل دیتے ہیں پتہ نہیں ہم سنیوں پہ شرق کا کیوں فکرہ چلتا ہے ہم کو یہی کہتے ہیں وہ تخلیق ہوئے اے بغلال شرف کا تو حاتما ہو گیا اللہ تخلیق نہیں ہوتا خدا تخلیق نہیں ہوتا ہم جس کو مان رہے ہیں وہ تخلیق ہوا ہے اور جس کو قلمہ پڑھتے ہیں وہ تخلیق ہوا ہے جب تخلیق مان رہا کہ وہ قلق کیا گیا ہے خادق نہیں ہے تو شرق کا خادمہ ہو گیا فرق صرف اتنا ہے کہ تم اسے اپنے جیسا سمجھتے ہو ہم کائنات سے بے پسولہ بیسال سمجھتے ہیں خائدتنا ہے تم اپنے جیسا سمجھتے ہو ہم بے پسولہ بیسال سمجھتے ہیں تم مجبور سمجھتے ہو ہم مختار سمجھتے ہیں تم مختار سمجھتے ہو ہم رب کی قدرتوں کا اللہ کی حقا سے خادر خمجھتے ہیں تم بے پس سمجھتے ہو ہم کہتے ہیں وہ اشارہ کرے تو چاند آسیمان والوں پر آسیمان کے چاند دو ٹھوڑے کر کے زمین پہ لاؤ دے تم بے پس سمجھتے ہو ہم کہتے ہیں وہ اشارہ کرے تو ٹوپا صورت اثر کے مقام پر آگئے تم بے پس سمجھتے ہو ہم کہتے ہیں وہ اشارہ کرے تو درخت اپنی جرے چیرنا ہوا زبانہ انسانی سے بہت پر آپ کی لگوبت اور رسالت کی گواہی دے بس فرق اتنا ہے تم ہم بے پاس سمجھ چکے ہو ہم کہتے ہیں وہ ضمیم پہ پیٹھ کر اللہ حلق کی تقدیریں بدل دیا تاکہ خلق ہوئے ہم خالق نہیں مانتے خالق ماننے والا مشرق ہے کون کے کارے حضور خالق ہے حضور تو خالق ہوئے لیکن حضیلت یہ ہے کائنات سے پہلے ہوئے کائنات سے پہلے ہوئے اور یہ خود حضور کا فرمان ہے کون تو اپنی نبیینہ فل خلق ساری جانبیوں سے بھی پہلے لیکن دوسرے مقام پر تو ضرور نے سرمیا کون تو آدم و بینر روح والجسن میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی آدم اپنی روح اور جسن کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی پانی اور مندی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے حضور اس وقت بھی نبی ابھی جبرین امین بھی پیدا نہیں ہوئے حضور اس وقت بھی نبی ہمارا فرق کتنا ہے تم عام سمجھتے ہو ہم خاص خاص سمجھتے ہیں تم اپنے جیسا سمجھتے ہو ہم کہتی ہوں جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا ہمارا جوڑا ہے تمہیں شمکت سمور بھی نہیں ہے اور بارہ رکھے لوگوں کو جو ملاد مناتے ہیں یہ ملاد کا لب منانا لکھنا بولنا ہی شرک کی کمہ توڑ جاتا ہے ہم ملاد منانا دنیا کو بجاتے ہیں یہ ہمارا نبی بارہ ربیوں لکھوں کے دل پھر ملاد ہوئی ملاد اکھوئی اور زمانے سے خدا ہوئی وہ کہتے ہیں ہمارے کیسا ہم کہتے ہیں وہ نواب موریدہ آئے میں کنوں میں بات کو اتشاعت کتا تھا جب ہم اپن قداموں کے مجھے سے تم کہتے ہو عام آیا ہم کہتے ہو نئے پکلو عام نہیں آیا کائنات انسانی میں کوئی مختون بچہ پیدا نہیں ہوا یہ صرف آمینہ کا نار ہے جب مختون بھی آیا ہے آیا مختون بھی آیا ہے یہ نین کا تنار شدہ بھی آیا ہے اور ناپ پوریدہ بھی آیا ہے کٹی ناپ کے ساتھ آیا ہے اور بال دکھے ہوئے نہیں ہے بال اُلچے ہوئے نہیں ہے بال آدائس خدا نہیں ہے جیسے بدلیز نہیں ہے جیسے مفاق ہے بال سمرے ہوئے ہیں شرما نگا ہوا ہے نارے تکویر نارے رسال اس میں ملاد خاتم النبی ہم ہم میں اور تم میں فرق کتنا ہے تم اپنے جیسا کہتے ہو ہم خدا بھی کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں خدا سے جدا بھی نہیں اور مخلوق میں عام بھی نہیں ہے وہ جی تقریح کی کائنات ہیں بائی سے تقریح کی کائنات ہیں وہ جس کے ساتھ کی کائنات نہیں ہے وہ کوئی آنا نہیں ہے وہ اللہ کا محبوب ہے تمہارا ہمارا 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 شیر کی مشہینیں چلا جاتی ہو نہیں حضور نے خود فرمایا کن توبرن نبیی نفل خلق حضور نے اپنا ملاد بھیان کیا آپ نے ایک لیکن کی بھیان کی اور پھر اپڑے حضو اکران کے ساتھ بھیانت ہمارا کائنات سے پہلے نبیوں سے بھی پہلے رسولوں سے بھی پہلے فرشتوں سے بھی پہلے زمینوں آسماں سے بھی پہلے ہر چیز سے پہلے پایدہ کیا کیا ہونا ہے اب اس کی حکمت کیا ہے یہ آنس کروں سبحان اللہ پہلے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے میں اپنے بزرگوں کی دعا دینا چاہوں گا اور آپ کی توجہ دینا چاہوں گا اب اچھو کرنا آپ سارے کیاتھی لوگ کوٹ مرگ پینڈر سارے بھائی ڈیجی کہتے والے جب اتمادی کو کوئی بھیج ہوتا ہے اور اس کی پھر وہ پانی ڈالتا ہے گوڑی کرتا ہے ایک درد ہوگانے کے لئے اس کی گھتے کے بار دکھاتا ہے پھر اس کی کو میند عیاضت کرتے کرتے اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے یہاں تک یہ ہو جب تناہوں برخت بن جاتا ہے اور پھل پتے پھول اس پر لگتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں یہ جو قسمت حسان جاتاتی ہیں بہتا کیا مادی کہتا ہے کہ میں نے تجھے بھویا تھا میں نے تجھے پانی دیا میں نے تیرے گوڑی کی تجھ پر میرا حسان ہے اگر میں تیرا خیال نہ کرتا ہوں تو اے درد تو کبھی جوان نہ ہوتا مادی کا حسان کرتا ہے اس نے جزا دیا ہے اچانک سے ہوا آگئی جنتPrach تجھ پر میرا حسان ہے اگر میں نہ چاہتی تو تیری تنوں میں تیری تیری جڑوں میں حقوبت نہ آتی چانل سے سونج بھول تھا اس نے کہا اترокой تجھ پر میرا حسان ہے اگر میں نہ چمکتا تو تیری جڑوں میں طاقت نہ جاتی اتنے میں چاند اور پڑا اس نے کہا اترک تجھ پر میرا حسان ہے اگر میری میٹھی میٹھی بیچھی دھنی نہ ہوتی تو تیرےlation میں رست نہ ہوگا اتنے میں جناب بادر بول پڑا اس نے کہا ہے اے درخت تجھ پر میرا عسان ہے اگر میں نہ برستا تو تیری جنوں تک پانی نہ جاتا تیرے دنے کشک رہتے اتنے میں زمین بول پڑی اس نے کہا کمال ہو گیا اے درخت تجھ پر میرا عسان ہے اگر میں نہ ہوتی تو تو کس پر کھڑا ہوتا ہوتا ہر چیز نے عسان کتلا دیا اور کیوں کتلایا مفسرین بیان کرتے ہیں سمجھات سے جو چیز پہلے ہو وہ باد وادے پہ عسان کتلا سکتی ہے اسی لئے ماں باپ کا بیٹے پر عسان ہوتا ہے وہ پہلے ہوتے ہیں بیٹا باد میں آتا ہے اور وہ پرورش کرنا پاننا اس کی خوراک اس کی زمانداری اس کی نباس وہ سارے عسانات ماں باپ کی ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہوتے ہیں کمال ہو گیا نا ایک بودا لگایا تو اندنے عسانات اندواد یہ آگئے موسن آگئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لئے سابس سے پہلے پیدا کیا کائنات میں زمین بھی بات میں پیدا کیا آسمان بھی بات میں پیدا کیا چاند سورج افتارے بھی بات میں پیدا کیے ملائکہ بھی بات میں پیدا کیے آدھے مہنو اور عسان بھی بات میں پیدا کیے اس لئے کہ کوئی چیز بھی حضور سے پہلے پیدا کی ہوتی تو کل کلام وہ دعویٰ کر سکتی تھی اے محمد تو جو پہ میرا احسان ہے اس لئے اللہ نے آر چیز سے پہلے محمد کے نور کو پیدا بترکے زمانے کو بتا دیا کہ کسی کا میرے محمد پر احسان نہیں ہے آرچیز نور محمدی سے تقلیق ہو کر مارزِ وجود میں آئی وہ اعلان ہو گیا کائنات کی آرچیز پر محمد کا احسان ہے سبحان اللہ کائنات کی آرچیز پر میرے محمد کا احسان ہے اور اگر یہ بات مدیسِ قرصی میں بات ہے وہ بھی لَوْنَا قَلَمَا خَلَقْتُمْ افلاق لَوْنَا قَلَقْتُمْ عرم لَوْنَا قَلَقْتُمْ سَمَا لَوْنَا قَلَقْتُمْ لَوْنَا قَلَقْتُمْ جلد ہمتنات لَوْنَا قَلَمْ دا ہاں کے تمہیں کہتے ہیں برمائے حضیث سبسی میں لَوْنَا قَلَمَا عَذْهَرْتُرْرَبُوبِيَا اے محمد اگر تجھے پائدہ کرنا مخصول نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ ہے یہ تو ہے کل تو اب بھرن نبیین افرال خلق میں بلکل شاٹ کہکے نا مختصر سی اس کی یہ تفسیر برنا اس میں بات نہ ہوں دلائب کے ساتھ لمبیری داستی ہے ان شاٹ کرتے ہوئے مشاہد کے قبوں میں ہاتھ رگا کر اگلے اسے کی طرح موٹ مچاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تفیل کیے گئے اس لیے کہ کائنات میں کسی کا احسان نہ ہوگا کائنات میں کسی کا احسان نہ ہوگا لیکن ایک بات کرو اصولاً کسی کا احسان نہیں لیکن بلک فن اور مجازن دنیا میں صرف ایک استی ہے جس کا حضور پر احسان ہے اور اس کا نام ابو بکر زندگی کا ہے حضوراً نہیں حضوراً وہ بھی نہیں فروان بہت مجازن استعارتن یہ ایک شاڑ سرزید کو دولن کرنے کے لئے حضور میں کروایا اور میں میں نے سب کے احسانوں کے بدلے سب کے قرص ہیں وہ سب کے ادا کر دیئے ایک عدوبتر ہے جس کے احسان اور قرص کا بدلان میں کوئی مجازن جائے سے کہا کل قیامت کو برحال رابطہ میں سمیں ادا جائے گا وہ بھی مجازن ہے ورنہ صدیق اکبر کو بھی تو ایمان حضور کے ساتھ بھی ملائے وہ بھی مجازن میں نے کہا ہے ورنہ ایمان بولت سب کچھ جو حضور کے ساتھ کے ملیں اور یہ صدیق اکبر کا اقنا ایران ہے اور شہرن ہر جگہ ہم نے کیا ہر جگہ کیا یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے اقلی نہیں مانگی امت ہی ہے نا اپنا لیکن وہ مجازن میں ساتھ سنزیق کو سمانے حربے میں واق واضح کرنے کے لئے بتا دیئے لوگو میرے سنزیق کو معام نہ سمجھنا ایک حدیث رپورٹ کرتا چلوں آپ کے نیت ہے کہ سمجھ آ جائے شاید کسی کے دل میں اتر جائے بات طبقاتِ حنابلہ کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سنز کے ساتھ عدیث ہے اور اس کا تجمعہ عرض کرنا لگا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اللہ نے تم پر نماز روزہ حج زکاة فرض یہ ہے نا اب ان کی فرضیت پر کوئی شک نہیں کریں تو پاخر ہو جائے گا انکار کرنا تو بڑی دوری بات ہے یہ نماز فرض نہیں ہے کافر ہو جائے گا حضور نے فرمایا جس طرح تم پر نماز روزہ حج زکاة فرض ہے نا بلکل اللہ نے اسی طرح تم پر ابو پکر عمر عثمان اور حیدر کی محبت تو فرض کر دیا ہے اور جس کے جس میں چاروں ایسے ایک کا نکت ہوگا میں قسم رب پہ کعبہ کی پھا کے کہتا ہوں وہ حضرت کوسر کا جان تک نکلی سکے تھا جنب جانا تو بڑی دور کی پاس اور بڑی دیا کی حدیث مبارکہ حضور جب حضرت کوسر پر ہوگے دائیں اممکر پائیں مر دائیں عثمان پائیں جب اس میں چار یار کھڑے ہوں گے اور میکشر میں حضرت کوسر پر جان، perto موزا ی منا ہوگا موزا ی منا ہوگا جو اس مار موزا تھے جو عثمان simultaneously جو ایدر کرukt موزا باتہ ہوگا حضورُ اسے بھی جب احضر میں دیں گے چوڑ نماں اور حفاظر اسے بڑھوں خضہ احضر کا جام محٹر میں پک spir پہلے گا جس کے جل بھی حضور کی محبت ہوں گی یہ حضور کے چار یادی بھی محبت ہوں گی حضور کی اہلِ بیت کی محبت ہوں جس کے دل میں اہلِ بیت کا مخوف وہ بھی بنافت محبت جس کے دل میں صحاب کا مخوف تو وہ بھی بنافت محبت ایمان والا ہوئی ہے جو اہلِ بیعت کے محبت میں بھی مچالتا رہے اور اصحاب کی محبت میں بھی مچالتا رہے آل کی محبت میں بھی مچالتا رہے اور امت کے صلاحہ کی محبت میں بھی مچالتا رہے اور کیا ہوا ساتھ یہ سارے آل میں آتے ہیں ایسے موقع نہیں ہے پھر کبھی بات کروں گا یہ جو بیٹھے ہیں نا جن کا آپ جدار کر رہے ہیں ان سے لے کر اوپر چلے جانا خاجہ محمد عمر بن برمی خاجہ غلام بن برمی شیرِ ربانی خاجہ قائم الرجوری اوپر چلے جانا سارے سارے ان سے مانداری سے بات کر رہا وہ احسن عاظم اور اوپر تک شاہر نقشبان تک جتنے اولیاء اللہ ہیں جتنے علماء حقہ ہیں یہ سارے آلِ رسول میں آگئے ہیں مان اللہ تو میں نے اتنی بات کہہ دی اگلے ساتھ کا جس میں سوچتے رہو کر رشان اگر کئی پل جن پیدا ہو جائے تو دلیل کے لئے میں آذر ہوں تین کلو میٹر کے فاصلے پر گھٹا ہوں حدیثِ صحیحہ سنا دوں گا امامِ جعفرِ صادق سے روایت کتابِ شیعہ سے بھی دکھا دوں گا کتابِ اہلِ سنت سے بھی دکھا دوں گا کہ حضور نے فرمائے کُلُّ تقیئن من آلی میری امت کا آرم تقیئن میری آل ہے اس پہ باس پھر کبھی بوقع میں لے گاتے کروں گا آئیے اس حدیث کا دوسرا جس وآخرہ ہنفل باس وآخرہ ہنفل باس وآخرہ ہنفل باس وآخرہ ہنفل باس اور نہ سب سے آخر پر مبوس ہوا یا رسول اللہ نمال ہو گیا آپ کی حضورتوں کو سلام پھل کر سب سے پہل رہتے ہیں تشریف عبری سب کے بعد تو ساتھی سی مثال دوں آپ کو حضرت صاحب صدر مجلس ہیں یہاں پانچ خطیب ہیں لسٹ بنانے والا دیکھے گا یا اس کو تھوڑا سا ٹائم دے کے جلدی جلدی فارق کر تو آزمی مقصود ہے دوسرا ذرا پڑا ہے اس کو تھوڑا سا جاتا ٹائم دے کے جلدی تیسرا اور چھو اس لسٹ میں یہ خاص ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا رہا ہے اس کو وقت بھی زیادہ دینا ہے اور آخر تک یہی رہنا ہے وہ خاتم الخطیب ہوتا ہے محفر کا صدر مجلس کی وجودی میں جب صدر مجلس بھی آ جائیں خاتم الخطیب بھی آ جائے تو پھر جو پہلے ہوتی ہیں نا چھوٹے چھوٹے ان کو کہتے ہیں جلدی جلدی فارق کرو تاکہ زیادہ وقت خاتم الخطیب کا ہوگا بلا پمثیلوں بلا مثال فقط آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے زمانہ بہت لمبا تھا صدیوں پر محیم تھا سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا جاؤ آدم جاؤ جاؤ جا کے دیان کرو آدم علیہ السلام بڑے شہنوں سالوں نے لے کیا ہے پیغام دیتے رہے عمر اتنی لمبی ہزار سال چاڑے مون سو سال کسی کی بارہ سو سال چلتے چلتے وقت کام ہوتا گیا عمریں گڑتی گئی کسی کی سات سو سال کسی کی فانچ سو سال کسی کی دو سو سال چلتے 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 وہ تباہ انبیاء آتے گئے انبیاء آتے گئے خاتم انبیاء کی باری آنے والی تھی زمانہ مختصر رہ گیا تھا حضرت احسال سلام آنے دے موسیٰ سلام کا دور جاری ہے احسال سلام ابھی باقی ہے اس فیرست انبیاء میں قریب نبی باقی ہے اب ایک قریب روانہ آ گیا بے سفر نبی کا روانہ قریب آ گیا حضور کی نبوت کا روانہ قریب آ گیا حضور کی ظاہری زندگی کا روانہ قریب آ گیا لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کے درمیانے کی نبی باقی بچتا ہے اب قدرت کاملہ نے آبا ہو دی میں آگنا تخیل پیش کرنا چاہتا ہوں حقیقت باقی ہے لیکن یہ ہے کیون میرا ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ قبول آئے تو پسند کر دی چکے نہ آئے تو کوئی بات نہیں لیکن حقیقت باقی ہے تخیل پیش کرنا چاہتا ہوں اے زمانہ موسیٰ کریب آ گیا اتنا کہ آگیا حضرت باقی تھے اور زمانہ محمدی بھی قریب تھا قدرت نے کہا ہے عیسا تجھے بھیجنا بھی ہے تاج ایک نفوت میں دی جا ہے تاج ایک نفوت میں دی جا ہے تجھے مبوس بھی کرنا ہے لیکن زمانہ محمدی قریب آ رہا ہے مابوب کا زمانہ قریب آ رہا ہے ایسا کر اتنی چلدی جا اتنی چلدی باقی سا جا تاکہ مابوب کے زمانے میں تاکیر نہ ہونے پہ حضرت کیا کیسے آواز آئی ہے خودرت کی ایسا اتنی چلدی جا کہ باق کا اتتار نہ کرنا اور اتنی چلدی باقی سا جانا کہ ملکور مات اتتار نہ کرنا بغیر آگ کے آئے اتنی چلدی آئے کہ باق کا بینتظام نہ کیا اور اتنی چلدی کے اعلان کے جلے کے باق آفٹرمی شہل خن تسپلینڈر of all the prophets and all he wants and shall shed right upon the darkness of all the prophets have said he is the messenger of God he is the messenger of God he is the messenger of God اتنی چلدی اعلان کیا کیسا کی حضرت کی سال کی کہا وہ اللہ کا نبی آ رہا ہے وہ آحمد آ رہا ہے وہ نبی آ رہا ہے وہ محمد آ رہا ہے جس کے چوتوں کے تسمیں کھولنے کے میں قابل نہیں ہوں وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کے دین کی کوئی تحانہ ہوگی وہ اپنے بات کر رہے گا اس کے دین کی آترکش میں ہوئے گے لوگوں نے پوچھا عیسیٰ وہ کون ہے کہا ہو محمد بیسی یا کون ہے کام تو اکلی فاتر صاحب میں شرم دی تو اندیر ترناباتیات موجود ہیں ادر ایسا نے کہا اوہ لوگوں مجھے پوچھتے روکارے انہوں نے کہا ادار احمد اس دنیا کی اتاکے کی تردی تشیب یا یہ محمد شرم بی رسولی گاتی بنبادی اسمو او احمد اسمو انجیل دی مرارا نسانہ یا سلطہ اسانے ختم نبوہ زلطہ وار اسانے ختم نبوہ زلطہ وار اسانے ختم نبوہ زلطہ وار اور اس جو انجیل برنباز کی برسز ہے اس کی تحید اللہ کے قرآن نے کر دی وہ شرم پر رسولی گاتی ممبادی اس کو احمد حضرت ایسا نے کہا میں بشارت جاتا ہوں میرے بعد وہ احمد سیدھا رہا ہے جو رسول لوگ اللہ کا بشارت کی آگئی حضرت ایسا نے اعلان کیا تین سار بے سب کے سرے گزائے کتنا محسوسٹ آئی ہے آنکھ کھونے ایسا ساتھ گزر جاتا ہے آنکھ مند کریں ساتھ گزر جاتا ہے تین سار سے گزار کے فارم ملک الموت کا انتظار نہیں کیا باکر چلے گئے کیوں خاتم الانبیار آ رہا ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ یہ بھی ہمیں نہیں سبندہ رہی ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ قیامت پر تو ایسا آنا چاہیے بجت اور سوق تو کہ وہ قیامت کا تذکرہ ہوئے حضرت تین سار اسلام بیتاب ہو کر چلے گئے منتظر کرے گئے اور وہ حضور کی امتی بننے کے لئے تمہارا تشریف لائیں گے اس حضور کی آپ امتی ہو تو پھر کیوں نہ کہیں آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سنیئے در آتا اللہ تھی اس سال اسلام اعلان کر کے باپر تشریف لے گئے کیوں کہ خاتم الانبیاء آ رہا ہے تشریف لہا رہا ہے جب ضرور آگے تو پھر کیا ہو رہا ہے حضرت ت compilationą بادلی قر؇ لی رسولوں کی ہتی رہی چند بادلی سے نکلا آمد مصطفیٰ خان کسی auلیاء آ ولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ آمد خان کسی آلیاء آ ولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ آمد مصطفیٰ کہ ہمارا نبی جب آیا تو آپ کا آنا میلال آپ کا ہی ختم نبوت پر دلیل ہے کہ ایسا مقتول بھی کوئی نہیں آیا ایسا ناپوریتا بھی کوئی نہیں آیا ایسا ظرف سمری والا بھی کوئی نہیں آیا رضول اللہ علیہ السلام نے اپنے خصائص کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے ایک ہے حضور نے جو تربیر پر قدر رکھانا تو اللہ نے پوری زمین کو مواق کر دیا تھا یہودی جائے اپنے عبادی بیان رکھانے میں وہاں جا کر عبادت کرے کہ اودی گھر میں عبادت نہیں کر سکتا کہ صحیح سچ اناوہ عبادت نہیں کر سکتا اور باقی مزا ہے باہر نے ضبوری اپنی عبادت کا کہ اناوہ عبادت نہیں زمین ان کے لیے ناپاک تھی جب حضور تشریف رائے حضور نے قدم رکھا زمین پہ اللہ نے حضور کے قدموں کے صدقے پوری روح زمین کو باہر کر دیا جہاں چاہے ظاہری پاکی دیکھ کے سہیدہ کرنے تیرا سہیدہ ہو جائے گا جو ساری زمین کو اب تو وجہ کرنا یار جمعہ دینے لگا ہم جس کو سمجھ آ جائے لے جائے سین والوں سین والوں یہ آپ کے لئے بھی جمعہ ہے ارے یار تو وجہ کرنا جو نبی زمین پر صرف ایک قدم رکھے اس قدم کے صدقے زمین مکہ کی پاک نہیں ہوئی حجاز مقدس کی زمین پاک نہیں ہوئی شرق سے زرد تک اور شمال سے چنوب تک جتنی زمین ہے ساری پاک ہو گئی یہ حضور کا فرمان ہے حریص مبارکہ ہے عقیدہ صحیح کر لو وہ ایک قدم لگنے سے پوری زمین پاک ہو گئی اور جس پر پورے کا پھرا نبی سوا ہوتا ہے وہ سے دیگہ خیل پاک رہے گا تاجدار صداقت تاجدار صداقت تاجدار صداقت تاجدار ختم نبو اور جس پر پورا مصطفا پہتا ہے کیا بار کیا بار اور جس کو مصطفا مانگے بلنا ہمائنس کی دی سلام پا ہمارے بنے گھتا اور جسے رسول مانگے وہ کیا سے نبا اور جسے تو پہ کنیانی کا میں یکے باتی کے لے دیکھر تب کی دے دوسرے پیٹی کے بیسار پرمی موسیقے کیا بارد نے زمین پر پا کردو änd gak ہے زمین پا کنیان کیا باز کیا باز زمین پر قدم لگے زمین پاک جس کو حضور فرمائے جسموں کا جسمی آئے 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 کیا باز ہے مہدانی کو حضور فرمائے جسموں کا جسمی لاموں کا نامی یہ میرا وجود ہے یہ میرا خون ہے یہ میرا پیر ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا ہے اور دماغ بھی ہو جس کے نکاح میں سارا بطول چلی جائے اور اس کی عظمت پر کیا ادراز کرتا ہے کیا باز ہے زمین پر قدم تک جائے زمین پر سور بھی ہو خنزین بھی ہو بلی بھی ہو حرام جانور بھی چلے زمین پر حرام کاری بھی ہو زمین پر سور خاری بھی ہو زمین پر سارا کچھ ہو اس کے باوجود زمین پاک ہو کیوں یہ دھنا چھوٹے نسبت قدم مصطفی بڑی ہے اس کے باوجود بھی زمین اپنی اصل میں پاک ہے اپنی حقیقت میں پاک ہے اپنی حسول سے پاک ہے جس جو ایک قدم لگے تو ساری زمین پاک تو تیس برس تک جو صحابہ قدم مصطفی میں بیٹھ کر اصحابہ صحبہ میں بیٹھ کر قرآن بھی رسول سے پڑا ہو حدیث بھی رسول سے پڑی ہو وضوح بھی رسول اللہ کو قرآیا ہو اے حضور کے قدموں میں چمس کرنے رہتے ہو جو صلی اللہ صحابہ کی پاکی میں اور تو کیوں پڑھ کرتا ہے اللہ جن کے باہنے کہتا ہے یہ رسول آیاری بیو سکی ہے بیو اللہ محمد کتابہ یہ رسول آیاری نے پاک کرنے کے لئے ہے سبحان اللہ کیا باتا ہے؟ اللہ کا رسول آئے پاک کرنے کے لئے اور تو کہے وہ پاک نہیں ہے تو یہ اطراز غروف صحابہ پر نہیں ہے یہ اطراز حضور کی تعلیم پر ہے یہ اطراز اللہ کے بھیجنے والے پر ہے خدا کے لئے خدا کے لئے بس بات کو پھر نمی ہوگئی بات سے بات نکلی میرا قصور جنگی خط سنانا وہ کہتے ہیں قصور میرا نہیں ہے قصور تو بابِ ملے شاہ کا ہے بیسے میں جب یہ پہلے جمعہ بولتا ہوتا تھا جب میں گیا کہ قصور ہوں تو مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ قصور بابِ ملے کا نہیں ہے قصور تو خاچہ دائمًا حضوری کا ہے خاچہ قصوری کا ہے خاچہ عبدالوالد قصوری کا ہے خاچہ عبدالوالد قصوری کا ہے قصوروں کا ہے یا عبداللہ چشتی کا کمال چشتی کا قصور ہے یہ تو ان کے پوت مرید ہیں حضرتِ ملے شاہ لیکن خیر بات ایک زمین پر مزا آئی اتماع کہتی حضور کو آخری جبی بنانے کا مقصد جب پہلے آ جائیں اپنا مختصر جنور گزار کے آخری آئے گا تو پھر آخر تک وہ دی رہے گا ہم میں اس کی شریح صحیح پیار کروں اب کوئی پڑے لائلہ اللہ عادم صفی اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کلمہ سچا ہے لائلہ اللہ عادم صفی اللہ کلمہ سچا ہے لیکن یہ بھی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لائلہ اللہ عادم صفی اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا لائلہ اللہ موسطعی اللہ qui یم اللہ به کی قسم اٹھا موسطعی اللہ موسطعی اللہ یہ قلمہ سچا ہے لائلہ اللہ Да ایمان لانے کے لیے کھا ہے خاکم علمیؑ آکے نظیرم بشیرہ آکے بشیرم آکے نظیرہ آکے کائنین اللہ آکے شراجم منیرہ آکے کائنان آخری نبی اندھا کا محبوب خاکم علمیؑ آگیا اب جس کو منطر مراد پہ پہنچنا ہے اس کو سارے قلبوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ بہنمد رسول اللہ پہ بڑھتا ہے جب تب یہ قلب آنی پڑھے گا بنا مسلمانی میں ہوگا حضور کی آخر بہترین کا مقصد یہ ہے منصوب ہو جائیں گی لیکن میرے محبوب آخر پہ جائے گا اس کی شریعت منصوب نہیں ہوگی پس ہم اٹھا کر کہتا ہوں حضرتی سادی آپ کے لئے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں سوالاک نبی محشر میں ہوگے آپ کا قیدہ ہے نا محشر سوالاک نبی محشر میں ہوگے محشر بھی وہاں ہوگے پہلی بات تو یہ ہے کہ محشر میں کسی کی ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہوگا وہ صرف دیرے اور میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا لیکن ہم کچھنڈا صرف حضور کی ہاتھ میں ہوگا اور یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے آخر میں بیجنے کا مطلب ہی یہ کھاؤ سانا بھی حضور کی چھنے کھلے ہوگے دوسری بات میں سے نہیں کہوں گا حضرتی پتہ نہیں کس کس کو وجہ دائے کس کس کو نصیب بہت جائے کس کس کو توفیق سبحان اللہ ملے وہ مقدر جانے یا آپ جانے میں تو بات کرنے جا رہا ہوں آرہی کہ ہاں آپ آئے ہو میزبان صاحب زیادہ صاحب ہیں میزبان یہ اپنے مستر صاحب ہیں یہ گاؤں مالے میزبان ہیں انہوں نے آپ اس کے لئے چاہے پانی کے انتظام کیا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ آئے یہاں آئے کسی سال میں ایسا ہوا کہ آپ تصریب بلائیں انہیں لگے انہیں پک آیا ہو ایسا نہیں ہوا آئے ہو یا انہیں پانی نہ بلائے ہو ایسا ہی نہ ہوا میمان آتا تو اس کے لئے لنگر ہوتا ہے لیکن میشر کیونکہ میشر ہے تا میمان نوادی کا ہے کہ وہاں میمان کونسا وہاں تو سب پکڑے پکڑے جائیں گے اتا کی بارکہ میں جلال و عیبت پہ ہوگا لیکن وہاں اس منظر کو سامنے رکھیں اور اپنے بختوں پر لیاز کریں اور اپنا آقا کے مراد کی اس طرح جھوم بجھا دیں دنیا میں زمانے کو بتلا دیں ہم کس کے امتی ہے اللہ کی قسم سبا لاکھ نبی میشر میں ہوگا اور سبا لاکھ نبی کے امتی بھی میشر میں ہوں گے اور چملہ ضائع نہ کر دینا سبا لاکھ میں سے کسی نبی کا حوض نہیں ہوگا امت کی نظبانی کے لیے فقط آمینہ کا حضار ہوگا فقط آمینہ کا حضار ہوگا اور امور اکراتو سرام اپنے امت کی بیاس پہ جانے کے لیے ساتھ ساتھ کے حضار بنے بیٹے ہوگے ارے یہ اس سے بڑا کیا پوری ذات پائے گا میشر میں سارے امتی دیکھ دے رہ جائیں گے تو ایسے بوچلتا جائے گا درود پڑھتا جائے گا ختم نبوت کا نعرہ لگاتا جائے گا حضور کے جد اللہ کے ہاتھوں سے حضر دوستہ رزبیتہ جائے گا خریم نبوت پہ اور دوستہ قرآن قیامت جنت میں ہم آکے چاہتے ہیں ایک لمحے کے لیے قلمہ قریدہ میرے ساتھیں جنت میں ضبور ہوگی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں عدیس کے رمیات میں قسم اٹھارا ہوں ضبور ہوگی انجیل ہوگی توراہ ہوگی قرآن ہوگا صحیفہ سلمانی ہوگا صحیفہ ابراہی بھی ہوگا صحیفہ آدھر ہوگا صحیفہ نو ہوگا سارے صحیف ہوگے لیکن رب کعبہ کی قسم آجی ٹھیک ہے رب کعبہ کی قسم کسی صحیفے ہوگی کسی صحیفے کی کسی عزمانی کتاب کی قیامت کے دن تلاوتا نہیں ہوگی صرف قرآن ہوگا جس کی کاری اور حافظ تلاوت کرتا ہوا جنت کی شریہ تہہ کرتا جائے گا اور قلمہ ساری عشر جنت میں ہوگے جس کی کاری اور حافظ تلاوتا ہوا کفر اللہ کی مخانیوں پہprises جنت کے تحوضی پر وہ قرمان سو ابی اولو آنہا یہ حضور کے آخر میں بھیجنے کی حمد یہ ہے کہ جنت میں بھی تعالیٰ عزیل آباد چرچے مصطفیٰ کے ہوگی باقیوں کی نبوت بھی ہوگی باقیوں کی مسادت بھی ہوگی کتابیں بھی ہوگی لیکن کتاب دلالت قرآن کی جائے اور نعرہ وہاں بھی حضور کے لگے لگے وہ برقہ لگے گا دائی دارے قطم نبوت آئی دارے قطم نبوت مرسے پہ جاری پہ لانے حیث رہ پٹی پائیے مرسے پہ لانے اب میں خات پڑنے لگا ہوں جتنے بدرک طریقت والے ہیں نوچوان ہیں جو بیعت ہیں خادم بیر بلوی کی آتوں پروں کی اولاد پر میں خات پڑنے لگا ہوں لیکن پتہ چل جائے کہ بدر زمان یقیدہ لانتے نہیں ڈالتا یہ بکت کے بڑے بڑے صوفی سو سو سال پہلے مرسل پہ لانت ڈال کے کیا بات مہینی شریعہ مرسے پڑنے لگا باقی مردہ قادرین دھاما کانا پہ گا لولا لگڑا کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اپنا سال ہوگے بتاتے ہوئے اگر اب بھی آپ کو یاد رہی کہ وہ کیسا تھا بھنگا تھا کانا تھا لولا تھا لگڑا تھا کتا تھا کنینہ تھا کیسا تھا یا آپ کو پتہ نہیں تو پھر کیا فائدہ میرے بار بار آنے پار لیکن ہی تنا بتاتا ہوں وہ بات مستاز تھا لانتی کردار تھا دس رائی میں مزور تھا نبو بل تھا چھوڑ تھا جھوڑ کا مجسمہ تھا انگریز کے بھول کا تسمہ تھا خرائشار کے من تھا سوچ کا گھنڈا آداد ظلیل فدرت رسیل فادش شکل کوہتا اکل مغروخ خدو خالب بے گنگی چاہلے مام سنمانا کفرمے سیانا دل سیاہ سمیر تھا افرقی کا غلام قسمانِ خیر اللہ مہنام ہرے پکاریوں کی پرساس اعتداد کی سیارات ایمان کا شکاری بے ایمیز کا گھتاری دولت کا بریض اخلاق کا قاتل شراف اخلاق کا قاتل صلاح کا باطل لنگ شرافت لائے کے اطارت فتن آنساز فنو سرواز انامتِ اقصاد منکرِ جہار کلیسہ کا پجاری ملکہ پسط کے باری امامِ دبل الدبیس بائسِ فخرِ بلیس ایچوائے مرددین ڈخنوائے زندگی مسائلہ کا تصاق قطع جمان حصواتِ انسی کا نشان قسمِ قرآن بانی افطرِ قالیان شخصیت بڑی شتانی ہے نامِ مرزا قالیانی مرزیت میں اللہ نا ہے مرزیت میں اللہ نا ہے مرزیت میں اللہ نا ہے اور میں نے دل سے کچھ آیا استان جی اے دن ان آدام بتا کوئی تسلیح ہوئی تو اندر سے آباز آئی حق تو یہ ہے کہ مرزا تیرا حق حق تو یہ ہے کہ مرزا تیرا حق نہ ہوا یہ اتنا لائیم اتنا خبیص ہے کچھ لوگ ہیں جی یہ آپ زبان میں جو نام لیتے ہو اس سے زبان پلیت نہیں ہو جاتی میں نے کہا جب آپ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کر پڑھتے ہو کہنا کہا جی عوضو تسمیلیہ میں نے کہا جب پڑھ کے سنا ہے میں نے کہا عوضو باللہ ابن شیطان میں نے کہا اللہ کا نام بات میں لیا ہے شیطان کا پہلے لے لیا ہے زبان پلیت نہیں ہو جاتی خنجیر کا نام قرآن میں ہے تُس سے قرآن پلیت ہو گیا نہیں ہے صحیح ہوتا اظہار حق کے لیے مستاق کا نام لینا مستاق کے قفریت جملے سنانا مستاق کی حقیقت کو کھول کر لوگوں کا پہنچانا اس نیت سے ان کے ایمان بچائیں یہ صرف جائز ہی نہیں ہے اللہ کی بارکہ میں بڑا مقبول عباد بڑا مقبول عباد اب بات نبی ہو رہی ہے حضرت خانچہ محمد عمر بیر بلدی کا خانچہ محمد عمر بلدد آپ کی حضرت حضرت خانچہ محمد عمر بلددد آپ کتنی عزمزز بالے ہیں کتنی شان و شکت والے ہیں ان کے فضائل و منابک کے بیان پکشو دنے یہ کیونکہ آپ آج نبقی نہیں ہوگئے آپ مرید ہوگئے آپ جانتی ہو کہ خانچہ محمد عمر بلدددد بلگیت کی عزیم ہے یہ حضرت خانچہ اتبائی من ازوری قصوری کے خلیفہ ہیں ان سے کیا زیادہ ہیں اور وہ جو چوپیس گھنٹے حضور کی کہ چینی میں رہنے والے ہیں حضرت احمد حضوری نے ان کے مردوں خلیف ہیں کوئی عام نہیں ہے اتنی بڑی حسنید ہیں مرزا قادیانی کے دور پر مرزا کا چیلا عقیم نورتین بھیر بھی یہ بھیرے کا لینے والا تھا اس نے حضرت کو چیلنج کر دیا منادرے کا حضرت کی مزاج نہیں تھا صوفی تھے ترویش تھے مزاج منادروں والا نہیں تھا مباسوں والا نہیں تھا لیکن یاد رکھنا پاتھ صوفی بھی ہو درویش بھی ہو مزاج منادروں والا نا بھی ہو لیکن جب جھوچی نبوت کا ماننے والا کو چیلنج کرے تو اللہ کی قسم صوفی بھی فقر درویشی میں مدام لگا لے اور یہ بات پیر میرے نے گولنگی نے بتا دی جب وہ مرزا قادیانی کے لیے چیلنج کے لیے قبول کر کے لاہور آنے لگے تھے تو مریدوں نے کہا تھا عقیم نورت آپ تو صوفی ہو آپ تو چلزہ کش ہو آپ تو پوشن نشین ہو آپ درویش ہو آپ کے آنے نہیں جا رہے ہو تو پیر میرے نے اس وقت سے جملہ بولا تھا فرمائے ہم ایسی بے غیرت فقیری بس لانت جانتے ہیں کہ میدان میں حضور کی اصدر پر عملہ ہو اور ہم ہوجرے میں بیٹھے رہے جو بھی صوفی ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے سب سے پہلا صوفی اتنا قیزت کی قسم پڑھتا قصور مہدوب داتا نیوڑنی کی کتاب آپ نے لکھا ہے اس عمد کا پہلا اور سب سے پڑھا صوفی ابو بطر صدی تھی مہدوب بڑھ جا کے کتاب میں تجھے سمجھ آئے ابو بطر صدی اس عمد کا پہلا صوفی اور اس کے بعد کتنے صوفی ہیں وہ تو غلام ہمجھے حضرت خالدہ غلام عبدالعب بلوی کو دیشی ہنداز میں برزے کے چیلے نے چیلنج کیا کہاں کہ آپ میرے سے مناظرہ کر لیں تو آپ مزاج نہیں تھا لیکن چیلنج قبول کر لیا برمائے آجائے مرد دن حقمدان اللہ کیا سربوزہ کریم کہی بھی وہاں وہ آیا صورت خلف الامام فاتح خلف الامام پہ بیس تھی اس نے ایک جھوٹی جھوٹی سی عدیس موضوع کھڑی اور عوالہ دیا کہ بخاری میں ہیں حضرت کتنے بڑے پائے کے عالم فاضل اور عامل سے ہمتہ بڑا مظلوم تھا آپ نے فرمایا یہ تو بخاری کے اندر عدیس ہے ہی نہیں اس نے کہا کہ والا میں ہوں گا فرما ہے دکھا اس نے سمجھا تھا یہ تو صوفی ہے اس کو کیا پتا وہاں وہاں کتابوں کا بخاری پڑی نہیں ہوگی مدربلی پڑی نہیں ہوگی وہ صوفی سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ جائل ہوتا ہے اور صوفی حقیقت بھی عالم ہوتا ہے آپ نے پر چسٹا کہا یہ تو بخاری میں عدیس ہی نہیں ہے یہاں کہ میں حوالہ چکھاؤں گا فرما ہے مختال کتاب یہ بخاری مختال کے اس نے کہا چکال پرسوں کر رہے تھے فرما آؤ وہ پرسوں آ جائی اللہ 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 نے سمجھے وہ پرسوں اللہ تھاً تھایں اذاب کا ممنENCE والا تھا بھاگنا تھا بھاگ گیا اس کے بعد اس میں خط اکھلے شروع کی اور وہ خاجہ قرآن مرتضی اگر ولی رہمان اللہ ری کو بزریا خط و خطابت اس نے تو مدل کو دعصر کرنا چاہاں بی اندحیت سے اپنے والوں سے اپنی تعبیلوں سے تو خاجہ صاحب نے جواب دیا بس وہ سننے لگاوں ایک منٹ لگے پانچ منٹ لگے کو اسپرداش کرنا وہ اس کے جملوں کی منتشریف خط ہے خارسی میں لیکن میں اس کا اردو ترجمہ سنانے لکھا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ آ رہے آپ کو بھی سمجھ آ رہے اردو ترجمہ سنانے لکھا ہوں اچھا تو ہمیں کہتے ہیں کہ چھنڈی چھنڈی مٹھی مٹھی شادی حرورتی کہتے ہیں کہ مٹھی مٹھی زبان رکھا کرو ایڈی سخت زبان تھا کی فیدہ اللہ کا ولی صوفی ولی کامل غوث زبان خطب زبان پتہ کیا کہ فرما رہا ہے مردود بارگاہ یزدانی میں ایک جملے میں شاہ کر سکتا اللہ کے فضل حضور کی نسبت سے خطب زبوت کی بات ہے ایک جملے میں میں شرع اور کتاب میری آ رہی اس میں انشاءاللہ اس میں میں شرع بھی کر رہا ہوں لکھوں گا لیکن یہاں سے خط پڑھنا جا رہا ہوں جس کو جتنی سمجھ ہے وہ پڑھ لے مردود اید اس کو لکھا ہے دارہ مرد قادیانی کو اور اس کو مردود بارگاہ یزدانی مقبول درگاہ شتانی مرزا غلام قادیانی یہ تین جملوں کی شرعہ میں نے بسے پہلے کر دی یہ اسی کی شرعہ ہے مردود بارگاہ یزدانی مقبول درگاہ شتانی مرزا غلام قادیانی اللہ تمہیں اپنے نبی پر حق کے صدقے ضریل و رسوہ کرے نبی پر حق محمد رسوہ صدقے تمہیں ضریل و رسوہ کرے آگے تمام اہل اسلام کی طرف سے جس چیز کے تم حق دار ہو تمہیں پہنچے لانا کی کون ڈا رہا ہے شوفی ہے با غوظ سے تمام خطبے تمام آجا گلاں گلاں کون تو ضابیر بلری ضرماتے اہل اسلام کی طرف سے جس کے تم حق دار ہو وہ تمہیں پہنچے یعنی ترجمہ کرنے والے نے بتایا کہ لانا مرزا پہ لانا لیشمار مرزا پہ لانا لیشمار برا کے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا اشتحاب جو آیات و گنات کے سراسل حلاف ہے اس سے باطل مذاہب کی طرح ساتھ تمہاری محبت کا پتا چلتا ہے بنتم میں وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ باہر آتا ہے جو وہی باہر آتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اے اللہ آگے ہم نے دعا کیا آپ بھی دعا آمین کہیں گے میں بھی آمین کروں گا اللہ تعالیٰ اس دلیع قامل کی دعا میں ہمیں بھی شامل کریں گے اے اللہ ہمیں آپ کو سمجھنے اور اس کی اتباہ کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤں اے اللہ جو دینِ مصطفیٰ کی مدد کرے مدرہ خال سے کیا کرنے آتا ہوں بھئیار ختمِ نبوت کارکن مر جاؤ ختمِ نبوت کے مومن مر جاؤ ختمِ نبوت سے تامن کرو مرزئینوں سے بائیکارٹ کرو یہی کہتے ہا رہو نا اس کی تعیید خاجہ بھلا مرتضاء کا یہ حد فرما رہا فرمایا اے اللہ جو دینِ مصطفیٰ کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما آمین اور جو دینِ مصطفیٰ سے روح کردانی کرے حضور کی حصتِ ختمِ نبوت سے روح پھیر دے حضرتِ خاجہ نے دعا کی جانتا تو اسے صلیل اور صواہ کر دے آمین فرمایا اگر تو مرزئے لورو دن کو کارکن لورو دن کو اگر تو اسی عقیدے پر مرا تو تو جانم میں گیا اسلام پر نہیں مرا تو مال اگلا اگلا جملہ قمال کا اگلو کہتے ہیں سادے سادے بات کرو خاجہ نہ اگرام معتزہ صوفیئے وقت کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ہے خمیز چولے کبیس پر دمان نہ کہتے ہیں آخری رائین آگے ہیں اے خبیز چولے کیا ہے خبیز چولے میں سرینوں کو کہہ رہے ہیں اے خبیز چولے اللہ تمہاری قبریں دو اور تو مرو تو تمہارے کوئی بھی قبر اہلہ اسلام کھبرستان میں نہ ہو بلکہ آگے فرمایا کہ اگر نسی کے خانمائے اقل میں کچھ ہے یعنی کوئی اقل مند ہے توڑا بہتا بھی تو اس کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے وہ کیا جو آپ نے پیچھے لکھ دیا کہ تم قضاب اور جھوٹے ہو اور مردود بارکہ یزدانی ہو رب کی بارکہ میں راندے ہوئے ہو اور میں اس کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ یہ گمراہ ہے بدین ہیں باطل ہیں کافر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ کا ساز دے گی تو فی قضاب تو جناب مقدسہ یہ حر تھا اور اس کا میرے تکجمہ فقط کیا شرعہ نہیں بیان کی آپ کو ایک ایک جملے سے پتا چل گیا ہوگا کہ حاجہ غلام قردزہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی اللہ تعالیٰ پر پتہ ہو آپ کی شان اور غیرت کیا تھی اب صوفی ہو کر بھی خدمی ربود کو دفاع کے لیے مدان لگایا تو آپ مجاہد ہو کر جوان ہو کر اے آپ نہ نکلیں تو پھر نسبت نقشبتیہ کا فیض ملے گا یا تھی ملے گا اگر آپ دورا فیض لینا چاہتے ہیں نقشبتیہ سلسلے گا تو آپ ختم نموت کے نوکر بن جاؤ محافظ بن جاؤ یہ انشاءاللہ مرزیوں کی فصل کاٹی گا رہی ہے پیشنے دنوں آپ مرد بلوچا میں جو دو خیئے ہیں انہوں پتہ ہے کہ پلے آپ ملائے مرزی یعنی شہو برا تجزیم کا نازم عمومی نازم عمومی مرزیوں کی جماعت کا پڑھا لکھاؤ یہ جو علاقے کے مرزی ہیں اگر آپ کے سب یہ کی اور مرد بلوچا کے مرزی اس کو چندہ دیتے تھے اور وہ فانڈر آپ نے لے کے جاتا تھا وہ پروفیسر ڈاکٹر تاہیر آمد ڈاڈاڈا جو ڈیالا شیر کام پرمنٹ کارج کا پروفیسر انہوں کے فضل سے دو مرزی اس کو ڈاڈاڈ دی اسے ہمارے دوست بلے اور اس کو سمجھ جائیں اس لئے مرزیوں پر لانت بیچ کر حضیم کا کرنا پڑ آمد 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 اپنے تیرہ میں قدمے سخنے آپ بھی ختم نبوت کا پہرہ دیں انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے لئے یہ میدان سجے گا اور اب مجاہد میدان میں نکل کر آپ ملاقہ کا وفاہ کا کرے گا منا علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم